آپ کو پتا ہے کہ لون کسی وبا ہے لون کسی لانت ہے لون کسی برائی ہے اس میں سوب کی آمزش ہے اس میں ربا کی آمزش ہے یاد رکھو سود اور خمر اور یہ شراب یہ ایسی برائی ہے جس کو امو الخبائص کہا گیا ہے ہمارے لقب میں سود ہمارے کھانے میں سود ہمارے لباس میں سود ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سود ہمارے شوہر کے خوراک میں سود اسی سود کے کھانے سے ہم امام کا کھانا موزن جس رنگ میں رننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اللہ ہمارے سماج کی بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو اپنا رنگ بتا دیجئے اپنے رنگ میں رنگ دیجئے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت ونہن لہو عابدون ہم کسی رنگ میں رنگنے والے نہیں ہیں ہمارا جو رنگ ہے دین اسلام ہمارا جو رنگ ہے قرآن کریم ہمارا جو رنگ ہے تعلیم قرآن ہمارا جو رنگ ہے رسول اللہ کا بتایا ہوا دین اور طریقہ ہمارا جو رنگ ہے صحابہ کا عصبہ ہمارا جو رنگ ہے مزرگان دین کا طور طریقہ ہمارا جو رنگ ہے علماء اکرام کا مقام و مرتبہ انشاءاللہ اسی راہ پر چل کر کے اسی رنگ میں ہم رنگنے کی کوشش کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ایک دوسری بڑی وبا آپ لوگ تھک تو نہیں گئے تھکے نہیں ہم تھک گئے ہم ہی نہیں تھک گئے ہاں تھک گئے ہیں ختم کرنا ایک دوسری بات میرے بزرگو اللہ کا رنگ اتنا خوبصورت رنگ اتنا خوبصورت رنگ اتنا بہترین رنگ اتنی نفاست اتنی نزاکت اتنی دل فریبی اتنی لچک اتنی مقنطی سی صلاحیت اس دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قرآن کی یہ کہ ایک آیت پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ یہ سب کیا ہے پڑھو سمجھو بوجھو ایک دوسری وبا اور ایک دوسری ہلاکت سماج میں بڑھتا ہوا رجحان جی جی وہ لون کا بیجا استعمال ہماری عورتوں میں ہمارے مردوں میں جی چالیس ہزار والا لون پچاس ہزار والا لون پچیس ہزار والا لون تیس ہزار والا لون سموہ کے ذریعے سے نوجوان لڑکیوں کو نوجوان عورتوں کو لون دینے والا بھی بڑی منصوبے کے ساتھ دے رہا ہے اے لوگوں اے میری بہن بیٹیوں سنو سمجھو میں ایسی سیکڑوں عورتوں کو جانتا ہوں جن کا شوہر باہر کہی رہتا ہے جن کا شوہر نفلوج ہے جن کا شوہر بے روزگار ہے وہ عورت وہ عورت جوان ہے اور وہ سموہ میں جاتی ہے وہاں جا کے انگوٹے کا نشان دیتی آدھار کار دیتی چالیس ہزار کا پچاس ہزار کا لون ان سے مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ لون کسی وبا ہے لون کسی لانت ہے لون کسی برائی ہے اس میں سود کی آمیزش ہے اس میں روا کی آمیزش ہے یاد رکھو سود اور خمر اور یہ شراب یہ ایسی برائی ہے جس کو عم الخبائز کہا گیا ہے ہمارے لقوے میں سود ہمارے کھانے میں سود ہمارے لباس میں سود ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سود ہمارے شوہر کے خوراک میں سود اسی سود کے کھانے سے ہم امام کا کھانا معزن کا کھانا علماء کا کھانا جلسے کے علماء اکرام کا کھانا اسی سود کے پیسے کی آمیزش سے آج گھر گھر اس لون کے وبا میں گرفتہ رہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک ہوا کے تحت چلنے کی سوچ رکھے ہیں جدھر جو جا رہا ہے ادھر ہم بھی پیچھے سے جا رہے ہیں ہمیں ایسے موقعے سے اپنے ایک استاد حضرت معانہ محمد صاحب دامت برکاتوں جو مظاہر علم دار جدید کے استاد ہوا کرتے ہیں آج بھی زندہ سلامت ہے وہ فرماتے تھے کہ میں طالب علموں کو دیکھا بازار میں جا رہا ہے میں نے پوچھا ابے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس لیے میں بھی جا رہا ہوں تو حضرت اپنے مخصوص لب و لہجے میں سہار پوری زمان میں فرماتے تھے کہ بے سالے ایسے کہتے تھے ابے سالے جیم میں ڈھیلا نہیں ہے تو جا رہا ہے جیم میں ڈھیلا نہیں ہے تمہارے اور تو جا رہا ہے آج وہی حالت ہے میرے بزرگوں مجھے معاف کیجئے گا میری زمان گندی ضرور ہوئی ہے لیکن آج پورے سماج کی اکاسی یہی ہے سماج کی تصویر یہی ہے اوقات کچھ بھی نہیں ہیں اوقات کچھ بھی نہیں ہیں لون لینے کی یہ مسئلہ کی بات ہے گنجائش علماء نے فقہاں نے نکالی ہے بہت خاص حالت میں بہت خاص حالت میں انسورنس کی اجازت ہے لون لینے کی اجازت ہے لیکن یہاں پر اپنی زمان میں میں کہوں ہر ہی سوری ہر ہی سوری بجھتے کی نہیں ہر ہی سوری بجھتے ہیں ہاں ہر کوئی غریب امیر چھوٹا طبقہ بڑا طبقہ عورت مرد ہر کوئی یہ لولی پوپ ہے جی اوپر سے میٹھا میٹھا نظر آتا ہے لیکن اندر جیسے جیسے اس کی چاشنی ختم ہوتی ہے خٹاس نظر آنے جاتی ہے وہ خٹاس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ خٹاس علماء کو سمجھ میں آتا ہے وہ خٹاس حضرت مولانا حضرت مولانا سجاد ممانی جیسے مفقیر اسلام کو سمجھ میں آتا ہے وہ خٹاس اب المحاصل سجاد علی الرحمہ کو سمجھ میں آیا تھا وہ خٹاس قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمجھ میں آیا تھا وہ ترشی وہ ترشی ہمارے مفقرین اور مدبرین کو سمجھ میں آتا ہے اے میری ماں بتاؤ اس لون کے ذریعے سے تمہارے گھر کا چولا کتنے دن جلے گا تم اس لون کے ذریعے نہ تو کوئی تجارت کر رہی ہو نہ کوئی زراعت کر رہی ہو نہ کوئی تم جو ہے بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہو لون صرف اس لیے ہماری پہنے لیتی ہے تاکہ دس بارہ پندرہ ہزار کا موبائل آ جائے تاکہ عید میں غرارہ اور شرارہ ہمارے بدن پہ آ جائے تاکہ بھیگنی اور بھانجی اور بھتی جی کی شادی میں اپٹن کے لیے الگ کپڑا اور شادی کے لیے الگ کپڑے کا انتظام ہو جائے یہ لون اس لیے لے رہی ہے یہ کمینی بدماج بدمی پورے سماج کو بدنام کر کے رکھتی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو کھٹاس آتا ہے جب لون نہیں چکا پاتی جب ہر مہینے چار ہزار پانچ ہزار کا قص نہیں چکا پاتی تو اسے فون آتا ہے آفس میں بلایا جاتا ہے انہیں حراسہ کیا جاتا ہے ان کے بدن کو ٹچ کیا جاتا ہے ان سے کھیلا جاتا ہے ان کے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے ان کی عزتیں تار تار کی جاتی ہے اب یہ ایسا زخم ان کو لگتا ہے نہ یہ شوہر کو دکھا سکتی نہ یہ باپ سے بول سکتی نہ سماج کے کسی لوگوں کو بتا سکتی لیکن یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہماری بہنیں ہماری مائیں لون کے دلدل میں فس کر کے اپنے عزت کا سودا کر چکی ہے اپنے گہنے کا سودا کر چکی ہے اپنے ناموز کو بیک چکی ہے اپنے تقدس و تہارت کو پامال کر چکی ہے اور اس دروازے سے بھی ہماری بیٹیاں گڑیا نام کی زینب رام کی رخصانہ نام کی نکل چکی ہے نکل دیں اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنْصَابُ ہزار روپے مہینے جب آدھا کرتے ہیں بارہ مہینے اور چھتیس مہینے اور چھبیس مہینے کی قسط بنتی ہے آپ نے جوڑا کے ہم کتنا آدھا کر رہے ہیں آپ نے چالیس لیا آپ کو ساٹھ واپس کرنا پڑ رہا ہے آپ نے پچاس لیا آپ کو پچھتر واپس کرنا پڑ رہا ہے یہ پچھتر سود ہے ربا ہے یہ خمر ہے یہ یہ رجزم من عمل الشیطان ہے یہ شیطانی عمل اور جب شیطانی عمل آئے گا فَتَّبِعُونِ نہیں آئے گا اللہ کی محبوبیت اللہ کی محبت اللہ کی برکت اللہ کی رحمت مسلمانوں پر نہیں آسکتی ہماری عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی اے ہماری بہن بیٹیوں آپ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو اس گناہ کے دلدل سے ہم خود اپنی ذات کو بچائیں گے اور بغیر کسی عالم کے مشورے کے ہم اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور سماج کو اس دلدل سے پاک کر کے انشاءاللہ دم لیں گے سب آئی ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ اس وبا کو بھی اس آبادی سے ختم کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ فَتَّبِعُونِ فَتَّبِعُونِ میری اتباع کرو ایک تیسری